بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ سب جانتے ہیں کہ پچھلے کچھ تین چار مہینے سے میں نے ایک بڑی بیماری کی عذیت جلی ہے اور یہ جو زندگی میں مختلف ہم تجربے کرتے ہیں یہ ہماری زندگی کا حصہ ہوتے ہیں کبھی آزمائش ہوتی ہے کبھی ہمیں اللہ نے کسی بڑے امتحان میں ڈال کر ہمیں کسی اور کام کے لیے تیار کرنا ہوتا ہے تو ہمارے وجود سے وہ جو کچھ نیگٹیو چیزیں ہیں کچھ مزد چیزیں نکالنی ہوتی ہیں تو پھر ایک تطہیر کے عمر سے گزارا جاتا ہے اور جب بھی روح کو شعور کو سزا دینی مقصود ہوتی ہے تو جسم وسیلہ بنتا ہے کیونکہ درد جسم سہتا ہے سوئی جو ہے وہ جسم کو لگتی ہے تو روح کی چیہیں نکالتی ہیں اس لیے بیماری کی عذیت بھی جسم کو سہنی پڑتی ہے اور اس کے لیے پھر مختلف اسباب بن جاتے ہیں کبھی وہ ایک کھانا جو ہم روز کھاتے ہیں اسی میں سے کوئی ایسی چیز ہمیں ہٹ کر جاتی ہے اور کبھی ہم برسوں اپنے اندر بیماری کو پالتے رہتے ہیں انسان بڑی دنیا کو جاننے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن اپنے وجود کے اندر وہ بقاعدہ اس بیماری کو پالتا ہے کیونکہ جو اس بیماری کو بڑھانے والی خوراکیں ہیں وہ ویسی خوراکیں کھا رہا ہوتے ہیں تو یہ بھی انسان کی ایک کب علمی اور کا ثبوت ہے کہ اسے اپنے وجود کا ہی پتا نہیں ہوتا کہ اس کے اندر کیا آتش فشاں پٹنے والا ہے جو اس کی اپنی ہستی کو ہلا کر رکھ دے گا تو اس سے اس کی کم آئیگی کا بھی احساس ہوتا ہے اور رب کی مہربانی کا بھی کہ ہمیں تو اپنے وجود کی حبر نہیں اور ہم دنیا کی حبر رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں تو یہ جو میرے ساتھ جو کچھ ہوا عجیب سا ایک تھا اور میں خود بھی اچانک ایک بندہ بھاگ رہا ہوتا ہے اور کوئی اس کو اس کے پاؤں میں ایک رسی ڈال کے سور سے کھینچ لے اور بندہ موں کے باہر گر جائے تو اس کو کچھ ہوشی نہیں ہوتی کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے نہ سوچنے کی نہ سمجھنے کی اور پھر اپنے جو خدا کے رحم و کرم پر اور ڈاکٹروں کے حوالے تو اگر زندگی باقی ہو تو ہر طرح کی مشکلات سے نکل کر انسان دوبارہ زندگی کی طرف آتا ہے لیکن اگر زندگی ختم ہو گئی ہو تو ہزاروں دوائیاں علاج کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ تو تیار ہے کہ جتنی لکھی ہے اتنی ہم نے جھینی ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ ہماری جو سائنس ہے سائنسی ترقی ہے اس نے اتنی کوشش کیا کہ جو ہمارے سانس باقی ہے ان کو سکھ کے سانس بنا سکیں تو جب میں ایک عجیب طرح کی گہری نید میں تھی اور مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں زندہ ہوں یا اس موت اور زندگی کی کش پی کش کے درمیان کسی پھل پہ بھی تو میں نے بول کے ایک آلم لکھا تھا کیونکہ میرے ہاتھ تو کام نہیں کر رہتے تھے کہ میں لکھ سکوں تو آج کل آپ کو پتہ ہے موبائل پہ اتنے وہ چیزیں ہیں کہ ہم بولتے جاتے ہیں تو وہ لکھتا جاتا ہے تو یہ بڑا ایک بے ربط قسم کا اس میں میں نے ایک نظر بھی لکھی لیکن بہرحال یہ ایک حقیقت ہے بہت بڑی کہ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتی تھی اس کا عنوان ہے گہری نیند اور موت نیند موت کا ٹریلر ہے اگر ہسپتال والے رگو میں زہر کی طرح سرائط کر جانے والی باریک سنیا لگا کر بوند بوند لہو نہ نکالیں تو اگلے جہان کی جھلک دکھائی دینے لگے پچھلے کئی دن سے پکلی ہسپتال میں ہوں لوگ کہتے ہیں کہ شکر ہے پاکستان جیسے ملک میں ایک ایسا ہسپتال بھی ہے جہاں غریبوں کا بلکل فری اور استطاعت رکھنے والوں کی کھل کر کھال اتاری جاتی ہے مگر توازو دونوں کی ایک سی ہوتی ہے بیماری کی تشخیص کے لیے روزانہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں جتنے تالب علمی کے پورے دور میں بھی نہ ہوئے ہوں گے بیماری میرے لیے عذیت اور ڈاکٹروں کے لیے آزمائش بنی ہوئی ہے اس کشم کشمے ہاتھوں بازوں کی بار بار چھلنے ہو چکی وینز بین کرتی اور ہاتھ چھوٹی ہیں مگر ان کی طرف توجہ کس کی ہے در ہے گوشت سونوں اور لوگ کی ہاتھا پائی میرے مضمئل جسم کا ڈھانچہ ایزل پرنا اتار دے ابھی ابھی لکھی بہت بے رغبت نظم دیکھیں نظم کا عنوان بھی نیند اور موت ہیں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے گہری نیند کے توانہ سفنے کی گرفت میں ہوں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے گہری نیند کے توانہ سفنے کی گرفت میں ہوں کیونکہ جو کچھ میری آنکھیں دیکھتی اور دل جھیلتا ہے وہ سچ تو نہیں ہو سکتا خوشی سرور موسیقی شائری رکس اور محبت کے ہجرے مسلسل سے گزرتی حیات کے گلشن پر آسیب کا سایہ ہے یہاں بارش نہیں برستی ساون کے موسم میں کانٹو کی بچھاڑ ہوتی ہے یہاں بارش نہیں برستی ساون کے موسم میں کانٹو کی بچھاڑ ہوتی ہے عام دنوں میں آندھی چلتی ہے اور دلدل لوگوں کو کسی سے ملنے نہیں دیتی گھروں میں محسور ہیں سب کہ خوف کے سائرن کی سوئی ایک لمحہ نہیں رکھتی پجھتی رہتی ہے شاید انہیں یہ ذائقے مسرور کرتے ہیں اس بے رہن فضا کی امام پر دل کی جوان اممنگیں بیمار نہ ہوں تو کیا ہو ہم نے خود کو مسمار نہیں کیا تھا ہوا میں ہوا میں ٹنگے اندیکھے شکنجے ہمیں گھیر لے گئے ہم نے خود کو مسمار نہیں کیا تھا ہوا میں ٹنگے اندیکھے شکنجے ہمیں گھیر لے گئے جنہیں ہمارے چہرے کی سرخی اور زائد خوشی سے بہت بیر تھا انہوں نے دوبارہ تعمیر کرنے کی قسم لی اور ہم نے ٹافی کی طرح نگل لی جنہیں ہمارے چہرے کی سرخی اور زائد خوشی سے بہت بیر تھا انہوں نے دوبارہ تعمیر نہ کرنے کی قسم لی اور ہم نے ٹافی کی طرح نگل لی مگر جسم کا عالی شان مکان کھوکھلا ہوا تو ہم جنہیں ارادے اور دانش پر بہت مان تھا بے خبری میں ہانکے گئے مگر جسم کا عالی شان مکان کھوکھلا ہوا تو ہم جنہیں ارادے اور دانش پر بہت مان تھا بے خبری میں ہانکے گئے آنکھیں بند کیے اس دنیا کے امراح چلے جس نے راستے کا سارا بوج ہمارے کندوں سے اٹھوایا جہاں تھک کر گئے کافلہ ہمیں روند کر آگے بڑھ گیا ہم جنہیں ارادے اور دانش پر بہت مان تھا بے خبری میں ہانکے گئے آنکھیں بند کیے اس دنیا کے امراح چلے جس نے راستے کا سارا بوج ہمارے کندوں سے اٹھوایا جہاں تھک کر گئے کافلہ ہمیں روند کر آگے ہانے میں ہم نے بھی دل اور روح کو طلاق لکھ کے سنہری لفافے میں رکھی اور ٹمٹ ماتے چراہ کے پاس چھوڑ کر نکل گئے دل اور روح کی کوئی نہیں سنتا اس مادی تابوت ہانے میں ہم نے بھی دل اور روح کو طلاق لکھ کے سنہری لفافے میں رکھی اور ٹمٹ ماتے چراہ کے پاس چھوڑ کر نکل گئے نہ جانے کیسے دو ہرجائی نظریں پیچھا کرتی رہیں مگر ہم سب ترک کر کے موت کی وادی کی جانب رما تھے نیند گہری ہوتی جاتی تھی حیات رخصت پر جانے والی تھی جب دو انگلیوں کے لمس اور تیر جیسی آنکھوں نے دل دروازوں کو چھلنے کر کے اپنے نام کی خوشبو نکالی نہ جانے کیسے دو ہرجائی نظریں پیچھا کرتی رہیں مگر ہم سب ترک کر کے موت کی وادی کی جانب رواں تھے نیند گہری اُٹی جاتی تھی رخصت حیات پر جانے والی تھی جب دو انگلیوں کے لمس اور تیر جیسی آنکھوں نے دل دروازوں کو چھلنی کر کے اپنے نام کی خوشبو نکالی وہ خوشبو پرائی نہ تھی زندگی اپنے ہونے کا جواز ڈھون دیتی ہے ہرجائی سانسوں کی آنچ سے میری پز مردہ آرز موت کی گہری نیند سے جاگنے کو ہیں آتش وشان پگل چکا ہے کسی نے محبت کے جادوی ہاتھ سے چھو کر کندن کر دیا ہے بدن کو میرے مانوس سا امرت میرے جسم سے موت کی جھاڑی پر ٹنگی زندگی کو اتارنے لگا ہے اس جادوی امرت نے بنجر جسم کی نس نس میں کلیوں کی جو پنیری بیجی وہ پھولوں میں گھلنے لگی ہیں پھولوں سے رنگ برنگ شلے پھورتے ہیں جیسے شبرات پر پٹاہے میں جاگنے والی ہوں رنگ اور خشبو اوڑ کر میرے پاؤں میں رکس کی سرمستی تھرکنے لگی ہے مجھے عد کھلی آنکھوں سے چاہت کا دیوتا دکھائی دینے لگا ہے جس کے کاندے پر بڑا سا مشکیزہ ہے جو محبت کی برکت سے میری بنجر دھرتی کو جل تھل کر دے گا جہاں سے گزرنے کو ترستی ہے اب بھی ہوا جاد برف کی چادر بھی سمٹ نے لگی ہے زندگی میری جانب شکریہ